بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا اور وضائف ایسے دو عمال ہیں جن کی کنجی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ہاتھ میں دے رکھی ہے اور قبولیت کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے جب انسان اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو یہاں آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اس کے لیے تمام انتظامات مکمل کر کے رکھتا ہے یعنی ہر طرح کی حفاظت دیکھ بھال تعلیم و تربیت خوراک عراج اور دیگر عمور کو سرنجان دینے کے لیے ماباپ اور دیگر رشداروں کا پہلے ہی سے موجود ہونا ان تمام سہولیات کے باوجود اس نے اپنے بندوں کے لیے دعا کی گنجائش بھی رکھ دی ہے کہ جہاں بھی اور جب بھی زندگی میں کسی چیز کی کمی محسوس کرو تو مجھ سے مان لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السمیح سب کی سننے والا سننے والا السمیح روزگار جلد حاصل کرنے کا وظیفہ بے روزگاری نوکری جاتے رہنا یا ملک سے باہر نوکری کے لیے جانے کی خواہش ہو تو ضرورت مند کو چاہیے کہ ہر واجب نماز کے بعد اور دن میں متعدد بات اس اسم مبارک کا ورد کرے اللہ نے چاہا تو عزت کی نوکری ملے گی نماز یا کسی بھی وقت اس اسم مبارک کا ورد کرنے کی تعداد کی کوئی قید نہیں اگر روزانہ کسرس سے اس اسم مبارک کا ورد کیا جائے تو تمام جائز حاجات پوری ہوں گی ہر فرض نماز کے بعد اس اسم مبارک کا نو بار ورد کریں اور اپنی جائز حاجت کو اللہ کے ساکھ کے سامنے رکھیں انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن کو ہیٹ کرنا نہ بولیں اس طرح آپ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز سے باخبر رہیں گے پلیز لائک آور ویڈیوز اور سبسکرائب تو آور چینل اور دو نٹ فورگیت تو ہیٹ بیل بٹن اٹھو کیپیو اپڈیوز اپڈیوز آور نیو اینکمی ویڈیوز تینکیو